الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیائی والمرسلین اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و اصحابہ مبارک و سلم و صلی اللہ دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو تمام چاہنے والوں کو تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو پرنور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ الرحمن کی تعلیف اسماء نبیل کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا الناسر صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہمارے سردار مدد فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مجھے اپنے کمزو لوگوں میں تلاش کرو بے شک تمہیں تمہارے کمزو لوگوں کی وجہ سے ہی رزق دیا جاتا ہے اور انہی کی وجہ سے تمہیں کامیابیوں سے ہم کنار کیا جاتا ہے ناظرین آج کا پروگرام بہت اہم ترین پروگرام ہے سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلیں گے یعنی حکمران کیسا ہونا چاہیے اور حکمرانی کیسی ہونی چاہیے کرسی پر رہتے ہوئے ایک مسلم حکمران کا تعلق خلق سے اور خالق سے کیسا ہونا چاہیے اور دشمن کی یلغار کے وقت یعنی دشمن کی یلغار کہہ رہے ہیں اس کی پروکسیس کہہ لیں اس کی ہمارے خلاف حکمت عملی کے وقت اسی حکمران کو میدان جہاد میں نکل کر کیسے مجاہدانہ کردار ادا کرنا چاہیے اگر آج آپ یہ سننا چاہتے ہیں ناظرین تو آئیے ذرا چلتے ہیں تیروی سدی عیسوی میں بر سغیر کی انتہائی ممتاز ہستی کی بارگاہ میں جنہوں نے بر سغیر میں مسلمانوں کے ابتدائی دور حکومت میں طرز حکمرانی کا وہ طریق اپنایا جس نے خلافت راشدہ کے سنیری اہد کی یاد مکمل طور پر تازہ کر دی جو ایک مدبر سیاستدان بھی تھے اب سنتے جائیے گا انتہائی بہدر جرنیل بھی تھے عادل حکمران بھی تھے کیونکہ عدل انصاف ناظرین کسی بھی حکمران کے لیے بہت ضروری ہے نظام کو صحیح طور سے چلانے کے لیے عابد و زاہد و شب زندہ دار بھی تھے اور رحم دل انسان بھی تھے یعنی ایک طرف تو یوں کہہ لیجئے کہ حکومت کا میکانزم مضبوط تھا اور دوسری طرف اپنے رفض سے مضبوط ترین رابطہ تھا جن کا اختدار ناظرین ایک درویش کی دعا کا نتیجہ تھا اس وقت کے لوگ اس بات پر تیکن رکھتے تھے کہ ظاہری حکومت کے لیے باطنی جتنے بھی بادشاہ ان سے تعلق رکھنا چاہیے جن کی ذات اور جن کی شخصیت کی تربیتگاہ نائب رسول فلحن حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اور قدب الدین اوشی بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی مبارک ہستیاں بنی جو ایک غلام کی حیثیت سے فروخت در فروخت ہوئے اور دیلی کے سلاتین غلامان کے بانیان میں شامل ہوئے جن کی شخصیت میں فاروقی رنگ کی وہ حسین ترین جھلک تھی ناظرین کہ ریایہ کی تکلیف کا حساس ان کو راتوں کو گشت تا تھا یہ میں ایک بادشاہ وقت کی یعنی سلطنت کی جو ہن کی جو سلطنت تھی ناظرین اس کے بادشاہ کی بات کرنا ہوں عوام کی خدمت کرنے کا ناظرین انتہائی انوخہ انداز آپ نے اپنایا ہوا تھا کہ سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ کے دور کو خلافت راشدہ ثانیہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ بھیس بدل بدل کر ریایہ کی خبرگیری کرنا خود کو ظاہر کیے بغیر ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا اور راتوں کو جاگنا اور عبادت کرنا آپ کے معاملات میں شامل تھا یعنی اندازہ کیجئے کہ ریاست ہند کا بادشاہ جس کے حکم پر سب اپنی جانوں کو قربان کرنے کو تیار ہوں جو چاہے تو قدم بھی دبیس قالین پر رکھیں اور لوگ راہوں میں ان کے لیے پلکیں بجھائیں اور ایسے طرز عمل کی ناظرین تاریخ میں بھری پڑی منسالیں لیکن آپ نے اپنا کام کسی کے زب میں نہیں کیا بلکہ اپنے کاموں کو خادموں کو دینے کی بجائے آپ خود انجام دیا کرتے تھے سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ کا بضاہ ناظرین بادشاہی سے تعلق تھا مگر دل سے وہ فقر دوست انسان تھے جاؤ حشمت ہونے کے باوجود کم کھایا کرتے تھے کم سویا کرتے تھے راتوں کو عموماً بیدار رہا کرتے تھے یا آپ کے معاملات تھے رات کو سوتے وے بھی اپنی ذمہ داری کا اس قدر احساس تھا کہ اگر سوتے وے کبھی آگ کھل جایا کرتی تھی تو فوراں اٹ جایا کرتے تھے اور ریایہ کی خبر میں یعنی ان کی فکر میں گم ہو جایا کرتے تھے کوئے سے پانی نکال کر خود ہی وضو کر لیا کرتے تھے پھر ایک خاص بات ناظرین آپ نے تھی کہ اپنی ظاہری حکومت کو صحیح سمت میں چلانے کے لیے باطنی دنیا کے بادشاہوں سے آپ گہرہ تعلق رکھتے تھے اولیاء اکرام مولماء اکرام صلحہ کی صوبت حاصل کرتے تھے اور ان کی خدمت میں رہنا اپنے لیے باعث عزت سمجھتے تھے یعنی یوں کہیے کہ درویشوں کی صوبت نے آپ رحمت اللہ علیہ کو بادشاہت کے چولے میں درویش کامل بنا دیا تھا اور پھر بادشاہت کے ساتھ ساتھ ناظرین اس مقام و مرتبے پر پہنچے یزرت خاجہ قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے ان باعث خلفاء میں شامل ہوئے جن کو خرقہ ولایت عطا ہوا مظلوموں کی دادرسی پر مستعد رہتے کیونکہ یہ تیہ ہے ناظرین کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ نے انصاف کی یقینی اور بروقت فرامی کے لیے آپ نے اپنے محل کے بار دو سنگ مرمر کے شیروں کے گلوں میں جو ہے موٹی زنزیریں دال کر گھنٹیاں رکھی ہوئی تھی یعنی گھنٹیوں کی آواز سنتے ہی دادرسی کے لیے خود باہر آتے تھے سائل کی دادرسی کیا کرتے تھے یعنی بادشاہوں میں سب سے پہلے زنجیر عدل کا رواج اگر کسی نے ڈالا ہے ناظرین تو آپ نے ڈالا ہے اپنے چھبیس سالہ شاندار دور حکومت میں سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ اپنی ریاست میں ناظرین بے انتہا مقبول تھے بے انتہا اپنے ریاست کی ایکسپنشن سکیم جنگی مہمات میں آپ نے حصہ لیا دشمنوں میں یعنی آپ جو ہے آپ کی داغ تھی ایک آپ کا روب تھا شدید حملوں کے باوجود آپ جو ہے اس کو جھیلتے بھی تھے اور اس کو برداشت بھی کرتے تھے اور ان کو موت اور جواب بھی دیتے تھے بس یہ ذہن میں رکھیے کہ دنیا سے جاتے جاتے آپ نے ایک پیغام دے دیا تمام حکمرانوں کو کہ عزت وہی حکمران پاتا ہے میرے جملے پر غور کیجئے گا کہ عزت وہی حکمران پاتا ہے جو اپنے رب کے حضور سربت سجود رہتا ہے اور خلق کی صحیح طور سے نیت کے اخلاص کے ساتھ خدمت کرتا ہے آغاز کرتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ آج تین شخصیات موجود ہیں بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے اسلام کی فضا بہت گرم ہے کاش کہ آج اسلامباد والے اس پروگرام کو ضرور دیکھیں تین شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلی شخصیت ممتاز علمی دین مطرم جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں دوسری شخصیت ممتاز علمی دین جناب مفتی محمد مدنی رزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور تیسری شخصیت لاہور سے ہمارے ساتھ ممتاز سکالر جناب فرحان خان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تینوں آپ کو اسلام علیکم خوش آمدید آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سے بڑی انٹرسنگ شخصیت ہے اور جب بھی میں سلطان شمس الدین الطمش رحمت اللہ علیہ پر پروگرام کرتا ہوں یا ان کو پڑھتا ہوں تو میں انگوشت بدندہ رہ جاتا ہوں صاحب کہ سلطان ہند اتنی ایکسپنشنز بھی ہو رہی ہے لیکن کمال دیکھئے کہ کیا فقیری ہے کیا آجزی ہے اور پھر کیا مقبولیت ہے آغاز کریں پہلے ان کا جو تاررف ہے بنیادی طور پر خاندان گوہر میں بتائیں ابتدائی حالات کے بارے میں بتائیں پھر ایک جملہ میں نے ادا کیا وہ ایک واقعہ ہے کہ ایک درویش کی دعا آپ کو بچپنی میں لگ گئی تھی پھر ایک ایک مماثلت ویسے تو ظاہر ہے وہ نبی ہیں مماثلت تو نہیں لیکن وہی بات ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس غلام کے حصے میں جو ہے وہ مماثلت آئی کہ غلامی در غلامی اور پھر اس کے بعد بادشاہی بتائیے ذرا اللہ رب العزت کا بڑا عجیب نظام ہے کہ اس نے اپنی قدرت کے کئی نمونے اور کرشمے انسان کو اپنی آنکھوں کے سامنے دکھائے درست غلامی سے بادشاہی تک کا سفر یہ جن ہستیوں کی زندگیوں میں ہمیں نظر آتا ہے ان میں برے صغیر پاک و ہند کی بات کریں تو سلطان شمس و دین التمش سے بہتر نام بہتر مثال کوئی نہیں ملتی ہے واہ آپ ترکستان سے تعلق رکھتے تھے آپ کے والد اور وہ اپنے قبیلے کے وہاں پر سردار تھے اور اس قبیلے کا نام تھا البری جس کا معنی تھا شجاعت دلیری بہادری اس قبیلے کے آپ سردار تھے لیکن آپ کو اللہ رب العزت نے بچپن میں ایک آزمائش کے اندر ڈالا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کا فیض اور اکس اکس جمیل آپ کو اللہ رب العزت نے بنائے کیا اچھا جملہ ہے آپ کے بھائیوں نے حسد کرتے ہوئے آپ کو اپنے آپ سے دور کرنا چاہا کیونکہ آپ کے والد آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے تو انہوں نے ان کو کسی کے ہاتھ بیچ دیا اور آپ پھر وہاں سے غلام بن کر پھر آپ وہاں سے غزنی آتے ہیں غزنی سے پھر دہلی آتے ہیں آپ کو حضرت حاجی جمال الدین نے خریدا اور ان سے پھر یہاں پر کتب الدین عیبک جو برے سغیر پاک و ہند کے اندر پہلے مسلم حکمران ہوئے انہوں نے آپ کو خریدا اور خرید کر اپنے پاس رکھا اور پھر یہیں سے آپ کی بادشاہی کا سرچشمہ پھوٹا اچھا مماثلت ایک اور بھی ہے میں اسی طرف مانا جاتا ہوں دیکھئے کتب الدین عیبک ان کے ساتھ آپ کو حضرت سلطان شمس الدین التمش کو جو مناسبت ملتی ہے وہ یہ کہ وہ بھی ایک غلام تھے یہ بھی ایک غلام تھے ان کو شاہب الدین غوری نے خریدا پھر ان کی پرورش کی پھر ان کے جوہر کو دیکھ کر انہیں اپنا داماد بنایا اور وقت آنے پر وہ پھر بادشاہ وقت ہوئے وہ غلام در غلام ہوتے ہوئے پھر شاہب الدین غوری احمد اللہ علیہ کی پاس بکے ایسا وہاں تو اسی طرح حضرت سلطان شمس الدین التمش آپ کی شان یہ ہے کہ آپ بھی غلام در غلام در غلام ہوتے ہوئے کتب الدین عیبک کے پاس پہنچتے ہیں وہ آپ کی جوہر شناسی کرتا ہے اور پھر آپ کی تربیت کرتا ہے آپ کو ذمہ داریوں اور مناسب پر رکھتا ہے بلاخر پھر آپ اس منصب پر پہنچ جاتے ہیں تو یہ مماثلت ان کے ساتھ بھی آپ کی ملتی ہے اور آپ کے نام میں یہ جو ہے التمش معروف تو یہی ہے مگر آپ کے والد کا نام تھا ایل یا ایلم خان یہ ترکستان قبیلے کی مناسبت سے اسی لینگویج میں مقامی زبان کے اندر تو اس سے آپ کے نام کو ابتدائی طور پر التمش یوں پڑھا جاتا ہے مگر اردو زبان بھی اور دوسری زبانیں بھی تخفیف میں آسانی ہوتی ہے تو پھر وہ التمش بن گیا التمش ہمارے التمش اردو زبان میں اس کو مطلب کہا ہے یوں کہوں میں یعنی ان کی ترکستان زبان کے اعتبار سے یہ التمش بنتا تھا لفظ مگر اردو میں تخفیف کے ساتھ پھر یہ التمش ہو گیا اور یہی معروف ہو گیا اور اسی نام سے یعنی آج ہم اگر پکارتے ہیں تو اسی طرح سلطان التمش کہہ کے پکارتے ہیں سلطان التمش کہہ کے پکارتے ہیں اچھا پھر آپ کو اللہ رب العزت نے جو شان عطا فرمائی کہ آپ جو شان بادشاہی کا جو نظام اور جس طریقے سے طرز حکمرانی اس کو دیکھ کر عباسی خلیفہ مستنصر نے آپ کو لقب دیا سلطان الہند کا اور پھر آپ کو لقب دیا ناصر امیر المؤمنین کا اور یہ بھی ایک کمال مناسبت پھر آ جاتی ہے حضرت خاجہ غریب نواز سلطان الہند نائب الرسول اگلا جمعہ میں رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ کہ آپ نے یوں تو ان کی غلامی بھی اختیار فرمائی اور آپ کے خلیفہ خاص حضرت قطب تین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ خلفاء میں سے ہوئے اور بہت قریبی مریدین میں سے ہوئے اور خلیفہ ہوئے تو لہٰذا آپ کو خلیفہ مستنصر نے سلطان الہند کا لقب دیا اور اس نے دستار بھی بھیجی تحائف بھی بھیجے آپ کی کامیابیوں کو دیکھ کر یعنی اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ دادا پیر کو اللہ تعالیٰ نے روحانی دنیا کا سلطان الہند بنایا اور آپ کو پوتے مرید کو وہ اپنا ظاہری دنیا کا سلطان الہند بنایا جی ایسے اور یہ کہ حضرت خاجہ غریب نواز کو تو یہ لقب مبارک خود بارگاہی رسالت بہتوہ مواسلت بنتی نہیں ہے اللہ وہ روحانی معاملات تو یقیناً مختلف ہیں لیکن یہ جو ظاہری اعتبار سے ان کو یہ منصب عطا ہوا یہ بڑا کمال ہے اور پھر دیکھئے کہ اگر برے صغیر پاک اہند کے اندر کم ہو بیش چھے سو سال تک تو مسلم حکمران بڑی اچھی طرح چلے اور مکھینشتان کے آپ سات سو سال بھی کہہ سکتے ہیں یہ جو عرصہ ہے ان بنیادوں کے اندر اگر حضرت سلطان شمس الدین التمش نہ ہوتے تو یہ عمارت نہ اتنی مضبوط ہوتی نہ اتنی طویل ہوتی اگر کہیے تو غلط یہ بھی تو نہ ہوگا کہ آپ کے سسر خطبودین آگے جا کے بات کرتے ہیں بنیاد تو انہوں نے ڈالی ہے صحیح معلوم ہے اگر ترجی قرآن کی ہم بات کریں پھر اس کو ٹوک کیا حضرت سلطان شمس الدین التمش جو خاندانِ غلامہ کی حکومت ہے ہی یہ بارہ سو چھے میں شروع ہوتی ہے اور بارہ سو نوے تک جاری رہتی ہے اور اس پورے ٹینیور کے اندر ابتداء تو حضرت قطبودین ایبک نے کی پھر تھوڑے عرصے کے لیے ان کا بیٹا جانشین ہوا مگر وہ سنبھال نہ پائے تو پھر سلطان شمس الدین التمش نے سنبھالا سب کچھ اور آپ نے چھبی سال پھر یہ نظام سنبھالا اور چھبی سالوں کے اندر انہوں نے پھر وہ بنیاد رکھ دی نیکی سے عدل سے تقوی سے طرز حکمرانی سے کہ جو پھر آگے اس کی خوشبو چلتی رہی بلکہ اس پہ گفتگو کرتے ہو رہی بڑی اہم ترین بات ہے بلکہ میں چاہتا ہوں چونکہ ظاہر اتنی رچاؤں کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی تو ایک پہلو ساتھ ساتھ وہ بھی ڈسکس ہو جائے کہ ایک بچپن میں ایک درویش کی دعا آپ کو جو ہے وہ لگی تھی اس پہ بھی ذرا سا کلام ہو جائے ساتھ ساتھ لیکن آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کے حسن و جمال کے بھی بڑے چرچے تھے اللہ تعالی نے آپ کو بڑے ایک ظاہری حسن اچھے یہ بھی دیکھی آپ وہ پڑتا ہو وہ اکس جمیل جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا آپ کو عطا ہوا کہ وہاں بھی جو ہے اس نے یوسف کی مثالیں دی جاتی اور آپ کے حسن کی بات ہوئی اس پہ آپ نے کلام ذرا کرنا ہے پھر اللہ تعالی نے آپ کو فہم و فراست بہت عطا کی تھی اور حاکم سلطنت ہونے کے باوجود آج جو ظاہر ہے ہمارے ہیں تو کوئی کاؤنسلر بن جاتا ہے تو اس کی گردن میں سریعہ لگ جاتا ہے لیکن وہاں تو صورت حالی ہے کہ گردن ہر وقت جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جھوکی رہتی تھی زہد و تقوی عبادات قلبی میلان اللہ کی طرف بتائیے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں حضرت نے بڑے نفیس انداز سے بات ذکر کی کہ آپ کو سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام سے خاص نسبت اور مشابہت ہے یہ نسبت اور مشابہت آپ کی سیرت کے اندر بھی نظر آتی ہے اور آپ کے حسن و جمال کے اندر بھی نظر آتی ہے جب آپ کے بھائیوں نے آپ کو فروغ کر دیا تو اس وقت آپ بڑے غمزد آتے اور غمزدگی کے ساتھ ہی جو ہے آپ آگے بڑھ رہتے تو رستے میں آپ کی ملاقات ہوئی کافلے کے دوران کہ تم غم نہ کرو اللہ تعالی جب تمہیں سلطنت عطا کرے تو تم بس یہ یاد رکھنا کہ تمہیں درویشوں سے محبت کرنی اور فقارہ سے محبت کرنی اور وہ بیک مائن میں آپ کے بات تھی اور یہ بیک مائن میں آپ کے بات موجود ہوتی اب آپ ذرا غور کریں کہ ایک صاحب نظر درویش نے آپ کو دیکھا اور دیکھ کر ہی پہچان لیا کہ یہ آگے چل کر جو ہے وہ بادشاہ بنے گا یعنی وہ بھی یہ جانتا تھا کہ آج یہ غلامی کی زندگی گزار رہا ہے لیکن اس کا حسن و جمال جو حسن یوسف سے مشابہت رکھتا ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ بادشاہت یوسف کی طرح آگے بڑھے گا تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو بچپن میں ہی بادشاہت کی بشارت دے دی گئی تھی اچھا پھر دیکھیں جب کوئی سیدنا یوسف آڑا نبی کی نواری کی صلی اللہ وسلم کی سیرت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا حسن و جمال آپ کی فہم و فراست اور پھر آپ کا انداز گفتگو اور آپ کے اخلاق کیا آپ کی جو غلامی کی بظاہر زندگی تھی اس میں آپ مشہور ہوئے اور آپ معروف ہوئے اسی طریقے سے سلطان التمش کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اپنے فہم و فراست اور خوبصورتی کی وجہ سے جب غزنی پہنچے اور وہاں پر آپ کو جمال الدین بخاری نے آپ کو آخر میں خریدا تھا اور وہ غزنی لے کر آئے تو اس وقت غزنی کے اندر آپ کا ہم پلہ کوئی موجود نہیں تھا تو آپ کی شہرت جو ہے اس وقت کے جو سلطان ہے سلطان شہاب الدین غوری ان کے پاس آپ کی شہرت پہنچی تو سلطان شہاب الدین غوری نے چاہا کہ میں اس غلام کو خرید لوں کیونکہ یہ غلام بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے اور پہلے ہی آپ قطب الدین اعبق کو خرید چکے تھے تو آپ چاہتے تھے کہ ایسے ہی ایک اور غلام مجھے حاصل ہو لیکن وہ جو بخاری جمال الدین بخاری جنہوں نے التمش کو خریدا ہوا تھا انہوں نے بیچنا نہ چاہا یعنی جس رقم پر سلطان مطالبہ کر رہے تھے وہ چاہتے تھے کہ ساتھ میں ایک اور غلام بھی بیچ دیا جائے اور اس کو بھی ساتھ ہی فروغ کیا جائے لیکن شہاب الدین غوری انہوں نے خریدنا نہ چاہا اس طریقے سے پھر بخاری صاحب ان کے پر پابندی لگ گئی کہ اب ان سے کوئی بھی کسی قسم کی خریداری نہیں کر سکتا اس دوران جو ہے وہ قطب الدین اعبق ہندوستان سے کچھ فتوحات کر کے لوٹے تو ان تک بھی شہرت پہنچے کی تو انہوں نے شہاب الدین غوری رحمت اللہ تعالی سے ارض کی کہ میں اس غلام کو خریدنا چاہتا ہوں لیکن بھی شہاب الدین غوری نے فرمایا کہ اب تو میں یہاں پہ غزنی میں پابندی لگا چکا ہوں لہذا اب ان کو کوئی نہیں خرید سکتا یہاں پر ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ جمال الدین بخاری اس کو دہلی لے جائیں اور تم وہاں پر جا کر خریدو فروغ تو اگر کرنا چاہو تو کر سکتے ہو تو پھر اس کے بعد قطب الدین اعبق دہلی گئے اور دہلی جانے کے بعد پھر اس غلام کو ایک لاکھ تلائی جو سونے کے سکے ہوتے ہیں اس کے عوض خرید ہے ان کو بھی اور ایک غلام کو بھی یعنی اتنا تجسس تھا ان کی شخصیت کے حوالے سے ان کو اور اتنی طلب تھی یہ یقینی سی بات ہے کہ یہ جو طلب اور یہ آپ کی شہرت ہے اور یہ فیلحال جو آپ کی شہرت تھی نا وہ آپ کو فہم و فراست اور حسن و جمال کے وجہ جیسے کہ سیدنا یوسف علا نبی ناوارے ہی صلاح کیا کہنے کیا اچھی بات ہے اب وہاں پر جب آپ کو خریدا گیا تو سلطان نے اپنے جو دو غلام خریدے تھے قطب الدین اعبق نے ان میں سے ایک التمشت تھے اور دوسرا ایک اور غلام تھا اس کو تو بھٹنڈا کا جو ہے وہ امیر مقرر کر کے وہاں پر روانہ کر دیا اچھا ٹھیک ہے ان کو جو ہے وہ اپنا مو بولا بیٹا بنایا اپنا صاحب زیادہ بنایا پھر بعد میں جو ہے وہ مختلف مقامات کی حکمرانی بھی دی اور پھر آگے چل کر جب ان کی فہم و فراست کو مزید قریب سے پرخوا تو پھر اپنا داماد بھی بنایا اور آگے چل کے پھر یہ بادشاہ بنیا اب آپ ذرا غور کریں کہ کس طریقے سے ایک تکلیف کا ماحول گزار کر تکلیف دے زندگی گزار کر پھر بادشاہت کے منصب پر پہنچنے کے بعد ہمارے ہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی کے پر نیا نیا پیسہ آتا ہے تو وہ نیا پیسہ آنے کے بعد اپنی پچھری جو زندگی ہے بعض وقت اس کو بھول جاتا ہے دولت کا حیزہ ہو جاتا ہے وہ پھر اتنا بھول جاتا ہے کہ بعض وقت جو جدی پشتی رئیس ہوتے ہیں ان سے بھی بڑھ کر اپنا رئیس سمجھتے ہیں نو دولت یہ جن کو کہتے ہیں نو دولت یہ جس کو کہتے ہیں تو یہاں پر اب بادشاہ بننے کے بعد ایسا نہیں تھا کہ آپ جو ہے وہ مال کی محبت میں گرفتار ہو گئے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مال کی دولت جو کسرت دولت ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ حلاق کر دیتی ہے کہ تمہیں مال کی کسرت کی طلب نے غفلت میں مبتلا کر دیا حلاق کر دیا حتیٰ کہ تم اپنی قبروں کو دیکھو اتنا تم اس میں مستغلت ہو گئے لیکن جب اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہو تو پھر بادشاہ ایسے بنتے ہیں اور آپ بادشاہ بننے کے بعد تقوی کا دامان اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور صوفی منجتے صوفیوں کے اندر چار چیزیں تین چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں کم کھانا کم سونا اور غیر ضروری گفتگو سے پریز کرنا یہ تینوں چیزیں ہم آپ کی ذات میں دیکھتے ہیں پھر سخاوت وغیرہ کے معاملات اس میں گفتگو کریں گا بڑی انٹرسنگ شخصیت ہیں اپنا خان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں لاہور یہ بتائیے اب ذرا کہ یہ سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ یہ ظاہر قدرت کی ایک بنت ہے کہ غلامی سے لے کے بادشاہی تک آپ کا ایک سفر ہے اور اس میں ظاہر ہے دعاوں کا ایک بہت بڑا اثر ہے لیکن کمال یہ ہے کہ آپ جس وقت بحثیت جنرل باقاعدہ منتخب کر دیا جاتے ہیں تو آپ کی شخصیت کا ایک عجیب جوبن جو ہے مختلف انداز سے نظر آتا ہے یعنی جس انداز سے دیلی پائے تک تھا پھر آپ نے ایکسپنشنز کی پنجاب اور سندھ تک ایکسپنشنز کرتے چلے گئے ایوین یہ کہ لکھناو بہار بنگال کو آپ نے اپنی سلطنت میں شامل کیا اور جہاں جہاں سے آپ کے اوپر یلغار کرنے کی کوشش کی گئی مثال کے طور پر راجپوت ریاست تھی خلیجی تھے عمرائی تھے یعنی یہ سب جو تھے وہ آپ کے آگے ڈھیر ہوئے ذرا بتائیے صاحب کہ آپ نے کن کن علاقوں کی فتوحات کی جنگی مہمات کی زنداز سے نمٹائیں اور جو اللہ تعالی نے آپ کو بہدور شجاعت اتا کی تھی بتائیے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم جنید بھائی بہت مہربانی آپ کی شکریہ میں علامہ محمد اقبال کے ایک شیر سے آغاز کرنا چاہوں گا نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز یہی ہے رخت سفر میر کاروان کے لیے اقبال نے سر اقبال نے یہ جتنی بھی کوالٹیز بتائی ہیں یہ منوان پوری اترتی ہیں سلطان شمس الدین التتمش کے اوپر دیکھئے اس وقت کا جو دور تھا جو حالات تھے جو جیو سٹریٹیجک اور جیو پولیٹیکل کنڈیشنز تھی اس وقت کے برسغیر کی اس میں کنسولیڈیشن آف امپائر نمبر ون نمبر ٹو سینٹرلائزیشن آف اتھارٹی اور نمبر تھری ری جوی نیشن آف دہلی سلطنت یہ سب سے امپورٹنٹ مقصد تھا کیونکہ اس سے پچھلے ڈیر دو سو سالوں میں مسلمانوں کو نہ کنسولیڈیشن مل سکی تھی نہ سینٹرلائزیشن مل سکی تھی اور نہ دہلی کے اندر جس کو کہتے ہیں نا مضبوط ترین تخت تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ چاروں طرف سے بغاوت ہو جاتی تھی اس سے پہلے کہ آپ کی جب خلافت آپ کو ملتی ہے سلطنت آپ کو ملتی ہے اس دور کے اوپر ہم بحث کریں میں آپ کی نظر دلوانا چاہوں گا کہ جب آپ کو خلافت نہیں ملی تھی تب ایک بڑا خوبصورت واقعہ آپ کی شجاعت اور بہادری کا ہمیں ملتا ہے کہ جب شہاب الدین غوری کا گکھڑوں کی سرکوبی کے لیے ایک پورے کا پورا پلان بنتا ہے اور وہ اپنا لشکر لے کر آتے ہیں جس میں کتب الدین ایبک ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس کا علم ہو جاتا ہے سلطان شمس الدین التتمش کو اور اس وقت سلطان شمس الدین التتمش بسیکلی سلطان نہیں ہے بلکہ بداویوں کے حکمران ہیں آپ آتے ہیں پنجاب کی طرف دوسری طرف گکھڑ ہیں اور اس طرف غوری اور ان کی فوج ہے لیکن بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں سلطان شمس الدین التتمش کیا کرتے ہیں اپنا گھوڑا نعرہ تقبیر لگا کر اللہ اکبر لگا کر پانی میں ڈالتے ہیں دریاں میں ڈالتے ہیں پیچھے آپ کا پورا لشکر آتا ہے حوصلہ بلند ہوتا ہے اور گکھڑوں کے اوپر آپ ایسے حملہ آور ہوتے ہیں جیسے کہ ان کے اوپر ایک قیامت ٹوٹ پڑی اور ان کو تہو بالا کر دیتے ہیں اب آتے ہیں سر آپ کا ایزے ملٹری سٹریٹیجسٹ ہونا ایزے حکمران ہونا اور ایزے ایمپائر کنسولیڈیٹر ہونا یعنی کسی چیز کو مضبوطی سے ایک جگہ محکم اور کنسولیڈیٹ کر کے رکھنا سب سے پہلی چیز تو آرام شاہ کی جو حکومت تھی وہ بہت کمزور حکومت تھی قدب الدین عیبق کے جانے کے کچھ عرصہ کے لیے ان کے پاس جو حکومت آئی تو آپ کو جب عمرہ نے بلایا تو آپ وہاں پر آئے اور آپ نے آتے ساتھ ہی وہاں پر جتنے بھی باغی تھے جتنے بھی غدار تھے ان کے خلاف مہمات کا آغاز کیا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دوسرا بڑا کام کیا کیا کہ پنجاب اور سندھ کی طرف اپنی جو سلطلت ہے اس کی وسط کرنا شروع کی جس کا جو پہلا حصہ تھا وہ جو پہلا حصہ تھا اس میں آپ نے کیا کیا اس میں آپ نے تاج الدین یلدوس کو جو غزنی کا حکمران تھا وہاں پر شکست دی اور دوسرے حصے میں آپ نے کیا کیا ناصر الدین کباچہ کو سندھ سے بھاگنے پر مجبور کیا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے لکھنو بہار بنگال اور بہت سے علاقوں کو وقت کے ساتھ ساتھ اپنی سلطلت کا حصہ بھی بنایا اور جو سب سے بڑا فتنہ اس وقت کا تھا جو نورتھ کے علاقے سے منگول آیا کرتے تھے اور تاتاری آیا کرتے تھے منگول انویجن اگر ہم انڈو پاک ہسٹری کو ڈیٹیل میں جب ہم پڑھتے ہیں فرشتہ کی کتاب سے پڑھتے ہیں کے علی کی کتاب سے پڑھتے ہیں اور بہت سے اور بڑے آتھر ہیں جنہوں نے اس کے اوپر بات لکھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ جتنی بھی غلامانہ ڈینیسٹی تھی یا سلیو ڈینیسٹی تھی ان کو سب سے بڑا خطرہ منگولوں سے ہی رہتا تھا ایونکہ التتمش کے بعد بھی جب ہم بعد میں دیکھتے ہیں کیاس الدین بلبن کا دور خلجی ڈینیسٹی تغلق ڈینیسٹی تو بہت خطرہ تھا لیکن آپ نے ڈپلومیٹک علی کیا کیا کہ منگولوں کو ڈپلومیٹک اس طرح سے ڈیل کیا کہ ان کے ساتھ کسی بھی طرح سے کنفرنٹ کرنے سے آپ سائیڈ پر رہے آپ نے کوئی ایسا محاذ کھلنے ہی نہیں دیا اگر آپ کو جنگ کے لیے پرووک بھی کیا جاتا تھا تو ہی وز سچ افائنسٹ ملٹری سٹیٹیجسٹ کہ آپ ایک وقت میں ایک سے زیادہ محاذوں پہ اپنے آپ کو انگیج نہیں کرتے تھے اپنی ملٹری اور اپنی فوج کی انرجی ویسٹ نہیں کرتے تھے اپنی ایکانومی اپنے پاس جو غلہ اپنی عوام ان کی سیکیورٹی کسی ایک چیز کو بھی آپ کمپرومائز نہیں کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ جو رانتھم بھر کا علاقہ تھا جو کہ آرام شاہ سے راج پوت راجہ نے چھین لیا تھا وہ بھی آپ نے اس کو واگزار کروایا بارہ سو اکتیس میں ایک بہت بڑا کام آپ نے کیا بینگا ملٹری سٹیٹیجسٹ آپ نے گوالیار کا محاصرہ کر لیا اور سر یہ محاصرہ انسانی تاریخ میں بھی اور برہ سغیر کی تاریخ میں بھی دنیا میں بڑی محاصروں میں سے ایک محاصرہ ہے جس میں گیارہ ماہ تک آپ نے وہاں پر محاصرہ کیا اور منگل دیو کو شکست پر مجبور کیا اس کو وہاں سے بھگایا وہ علاقہ اپنی سلطنت میں شامل کیا اور اس کے ساتھ ساتھ مالوہ کی طرف آگے فردر مارچ کیا علاقے کنکر کرتے چلے گے ایک بات میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ یہ جتنی بھی ملٹری ہسٹری میں آپ کی بتا رہا ہوں یہ صرف ایسا نہیں تھا کہ آپ ہر وقت جنگ و جدل میں ہی مصروف رہتے تھے جس طرح کہ ہمارے جو پینلسٹ ہیں انہوں نے بتایا کہ آپ کی پوری کی پوری زندگی جو ہے وہ غریب نوازی میں بھی گزری ہے آپ دین کے اوپر دین کے اوپر چلتے تھے آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنی ریایہ کا خیال رکھتے تھے آپ کی ایکنومک پالیسی تھی اس کے ساتھ ساتھ سر اگر آپ دیکھیں تو آپ نے اپنی امپائر کو کمپلیٹلی کنسولیڈیٹ کیا تھا ایڈمنیسٹریٹیف سٹرکچر وہاں پر ڈیوائلپ کیا تھا بلکہ چیز اس پہ گفتگو کریں گے بڑی بڑی مجھے لطیف گفتگو آپ کی لگ رہی ہے بڑا لطف آپ نے ایک جملہ استعمال کیا کہ غریب نوازی آپ کی طبیعت میں تھی کیوں نہ ہوتی غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے ظاہر ہے آپ پوتے مرید تھے اور آپ کی گفتگو سے تو صاحب اب یہ بات دیکھنے والوں کو اور خاص طور پر جو ہمارے اسلام آباد میں پڑاؤ ڈالے وے حکمران طبقے اور تمام جو طبقات کے لوگوں ان کو سمجھ میں آجانی چاہیے کہ یہ بسکلی ریفلیکشن ہے سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ کو ان شخصیات کا جو ایک طرف تو نمازی تھے اور دوسری طرف فتاہ منغازی تھے ایک طرف وہ متقلی و پرہیزگار تھے دوسری طرف وہ ارتقاء کے پیشوہ اور تمدن کے پروردگار تھے ایک طرف وہ دوسری طرف اللہ کے حضور سجدہ ریز انتہائی اپنے آپ کو سمجھنے والے گناہ گار تھے فقر کے بوریہ پر بیٹھے رہتے تھے کیسے رو کسرہ سے خراج لیتے رہتے تھے پیشانی سجدے میں ہوتی تھی چہرے پہ ان کے جلال خسروانہ ہوتا تھا ہاتھ میں ان کے دامن تقویہ ہوتا تھا اور ٹھوکر پہ حکومتیں اور زمانہ ہوتا تھا سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہوں جب لوٹیں گے تو آپ کو بتلائیں گے کہ سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ کا نظام عدل و انصاف کیا تھا ریایہ کی خبر گیدی کیا تھی یہ اہم ترین موضوع ناظرین درود پاک ایک بار بے ناظرین میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حدیعہ عقیدت پیش کر رہے ہیں اور میں ناظرین ایک کرزمہ ہے ان کی شخصیت کا جس میں میں اس وقت گم ہوں یقینا کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم کا نظام نہیں چل سکتا ناظرین اور میں ایک جملہ یہاں پر ادا کرنا چاہتا ہوں میں ابھی تخیلی تخیل میں محسوس کر رہا تھا کہ چاروں خلفہ راشدین سرکار علیہ السلام کے چاروں پیاروں کے ادوار کے بعد ناظرین جو دور ہمیں ملتا ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا ملتا ہے کہ ڈھائی برس کا صرف عرصہ تھا مدینہ پاک کے اندر جو ہے وہ زکاة دینے والے یعنی اس سلطنت میں زکاة دینے والے موجود تھے زکاة لینے والے اور سوال کرنے والے کوئی موجود نہ تھے پھر ایک بہت بڑا گیپ آتا یہ زمین ترستی تھی یہ ہندوستان کی زمین ترستی تھی لیکن اس سرزمین پر ناظرین جو اس نظام کا پرتو آپ کا یہ جنہوں نے متعرف کرایا وہ کوئی اور نہیں ہیں بلکہ حضرت سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ یعنی آپ ذرا تصور کیجئے ناظرین کہ آج ہم ترقی کی بات کرتے ہیں لیکن جب تک نظام عدل ہمارے معاشرے میں قائم نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ایک عام آدمی تنپے بلکہ پریشان ہو اپنی روز مرہ کی ضروریات کو جو ہے حاصل نہ کر سکے اگر اس کی ہمیں خبر نہ ہو صاحب تو پھر ہم کامیاب کیسے ہوں گے لیکن وہی باتیں ذرا سوچی ہے یہ بیانڈ دی امیجنیشن لگتی ہے بات دیکھیں آج تو میں ذرا ایک جملہ تمہیدن عرض کرنا چاہتا ہوں اس سوال فروٹ کرنے سے پہلے آج ہمارے پاس یہ موبائل فون موجود ہے اس پر انٹرنیٹ فسیلٹی موجود ہے اس پر سوشل میڈیا موجود ہے فیس بک پہ ٹویٹر پہ دیگر ایپ جو ہیں اس کے اوپر کوئی بھی آپ ویڈیو اپلوٹ کریں دنیا بھر کو فورا پتا چل جاتا ہے کہ صاحب کہیں کسی مقام پہ کسی کونے پہ کوئی پرابلم ہے اور اس کی پرابلم ہمارے سامنے آ جاتی ہے جیسے مسائل آتے ہیں اسی طرح سے الیکٹرونک میڈیا ہے چینل پہ خبر آتی ہے پتا چل جاتا ہے کہ کسی ماں نے جو ہے غربت کی وجہ سے اپنے بائیس دن کی بچی کو جو ہے وہ زباہ کر دیا ٹھیک اچھا اس وقت میڈیا بھی نہیں تھا اس وقت انٹرنیٹ بھی نہیں تھا اس وقت سوشل میڈیا بھی نہیں تھا الیکٹرونک میڈیا نہیں تھا لیکن سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ پورے ہند کے سلطان ہیں اور خبرگیری کے لئے نکل رہے ہیں بتائیے ذرا اور عدل و انصاف کیسا آپ یہ دیکھئے کہ وہاں پر باقاعدہ عدالتیں نہیں تھیں لیکن عدل جو ہے وہ قائم کیا ہوا تھا بتائیے ذرا دیکھیں اللہ میں اکبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب شکوہ میں فرمایا کہ ہم ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں جس میں جستجو ہوتی ہے طلب ہوتی ہے اخلاص ہوتا ہے ایک درد ہوتا ہے ایک جذبہ ہوتا ہے انہیں ان ویڈیوز اور جدید ٹکنالوجی کے بغیر بھی ریایہ کے مسائب اور علام معلوم ہو جایا کرتے ہیں درست اور یہ امور سلطنت کو سنبھالنا یہ بہت بڑی ازمائش ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اور اس ازمائش میں پورا اترنا صرف اللہ کی مدد و نسرت کے بغیر نہیں ہو سکتا کیا کہنا ہے اور اللہ کی مدد و نسرت پھر کسے حاصل ہوگی کہ وہ اس ازمائش میں سے پورا اترے وہی جو ہر لمحہ اللہ کے حضور ڈرتا ہو جس کے دل میں خوف الہی ہو جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں رہتا ہو جو شخص اللہ کا اطاعت گزار ہے کاملن اپنی زندگی کی اندر کول میں فیل میں اللہ کی اطاعت کی باؤنٹری سے باہر نہیں جاتا اللہ کے حکم کو وائلیٹ نہیں کرتا تو اسے جب کوئی منصب ملتا ہے تو وہ مخلوق کے ساتھ نائنصافی نہیں کرتا ظلم نہیں کرتا ان کی حق تلفی نہیں کرتا یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عدل کو تقویٰ کے قریب ترین درجہ اور مقامتہ فرمایا اللہ رب العزت کا فرمان ہے اچھا دباری تعالی ہے فرمایا عیدلو ہوا اقرب لتقویٰ عدل کرو یہ تقویٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے سبحان اللہ سوٹ و نماز بھی تقویٰ کے قریب ہے روزہ بھی تقویٰ کے قریب ہے ذکاة اور انفاق بھی تقویٰ کے قریب ہے عبادت اور بندگی کی کئی شکلیں سورتیں ہیں وہ ساری تقویٰ کے قریب ہیں لیکن اقرب لتقویٰ تقویٰ کے سب سے زیادہ قریب یہ اللہ رب العزت نے شان سے عدل کو عطا فرمائی یعنی انصاف کا نظام عدل کا نظام اب عدل گویا کہ عدل ایک ایسی شئے ہے جیسے ریاضت اور مجاہدہ سے ولایت ملتی ہے ایسے ہاں کے میں وقت کو عدل سے ولایت ملتی ہے جب وہ عدل کرتا ہے اور عدل کے نظام کو قائم کرتا ہے تو اس کا میدان عدل ہے اس کا میدان یہ نہیں ہے کہ وہ وظائف میں اور آدھ میں وظائف میں ریاضت اور مجاہدہ میں دن لگائے اور آدھ لگائے اس کا وظیفہ ہے ریایہ کی خدمت اس کا وظیفہ ہے خلق خدا کی خبرگیری اس کا وظیفہ ہے مخلوق خدا کے درمیان عدل اور انصاف کے نظام تو یہی وجہ ہے کہ حضرت سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ تعالیٰ آپ اللہ کی ذات پر کامل ایمان رکھنے والے تھے اور کیسا نہ ہوتا کہ نسبت جو حضرت خاجہ غریب نواز اور آپ کے خلیفہ خاص حضرت خاجہ قطب الدین مختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ کی تھی اور پھر جو ان کے جنازے کے وقت جو آپ کی شان ظاہر ہوئی وہ انشاءاللہ بات کریں گے لیکن غریب نوازی کا پڑھتا ہو مدر یہ کہ جو آپ کی زندگی میں یہ جو روحانیت تھی جو تقویٰ تھا جو عبادت اور بندگی تھی اس کا لازمی تقاضی تھا کہ اس کا اثر مخلوق خدا کو پہنچے لہذا آپ کی ذات کے اندر جو ہمیں نظر آتی ہے ریایہ پروری غریب پروری یہ جو نظر آتی ہے یہ نکتہ کمال پر ہے آپ نے خلافت راشدہ کی یاد کو تازہ کر دیا اور آپ نے ایک لفظ استعمال فرمایا میری خاص توجہ اس پر گئی کہ حضرت عمر بن عبدالعزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف اڑھائی سال ملے اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ اڑھائی سالوں میں میں کیا کروں اڑھائی سالوں میں آپ نے وہ کچھ کر دکھایا جو شاید آج تک ان کے بعد آنے والا کوئی حکمران نہیں کر سکتا ہے تو لہذا سلطان شمس الدین التمش کو چھبیس سال ملے انہوں نے ریایہ کی خدمت کی اندر کئی ایسے اسلوب اپنا رکھے تھے جس کے موجہ داب مثلا ایک یہ کہ آپ کا اعلان تھا کہ میری ریایہ کے اندر کوئی بھی فاقے سے نہ رہے اگر کسی کے پاس کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے تو اس کے غلے کا احتمام اور اس کے اناج کا احتمام ریاست کرے گی تو وہ لوگ آپ کے پاس آتے اور آپ کی یہ کہ صرف انہیں اناج نہیں دیتے تھے آئے تو اناج لینے کے لیے لیکن آپ سمجھتے تھے بھی جس کے پاس اناج نہیں ہے اس کے پاس دوسری ضروریات کی کفالت کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا تو پھر آپ نمود و نمائش نہیں کرنا چاہتے تھے تو آپ کیا کرتے کچھ نقدی وہ نیچے رکھ دیتے چھپا دیتے بوری کے اندر اور پھر اوپر اس کے اناج ڈال دیتے تھے تو وہ گھر جا کے جب اناج کھولتے اس کو نکالتے تھے تو نیچے سے رکم بھی ملتے تھے تو اپنی ضروریات کی کفالت کرتے یعنی یہ دیکھئے ایک تو یہ ہے نا یہ بھی یوسف علیہ السلام کا طریقہ تھا چونکہ معباد کچھ اور تھی واقعہ کچھ اور تھا لیکن اپنے بھائیوں کوئی اندازہ دیتے یعنی ہم تو آج یہاں کھڑے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کرتے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کریڈٹ بھی ہمیں دو جو ہم نے نہیں کیا اور نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ کریڈٹ بھی ہمیں دو ان کی شان یہ ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں اس کا کریڈٹ بھی نہیں لینا چاہتے ہیں اچھا وہ نظام عدل جو دو سنگے مرمر کے شیئر اسی طرح آپ کی جو دوسری ایک چیز تھی نظام عدل کے لیے وہ یہ کہ آپ کا یہ اعلان تھا کہ جس شخص کو اگر کسی کی حق تلفی ہوئی اور اسے عدل نہیں مل رہا تو وہ اپنا لیماث بدلے وہ رنگین کپڑے پہنے وہ ایک نشانی اور علامت ہوگی کہ یہ شخص جو ہے اس کی حق تلفی ہوئی ہے یہ مسلوم ہے وہ چلتا پھرتا ہوا ایک میسج ہوگا یعنی سمبولک ہوگا سمبولک ہوگا یعنی آج تو کہاں جاتا ہے نا بھئی کہ کوئی اپنی حق کی آواز اٹھائے تو کہتے ہیں بھی اس کو دباؤو کسی طرح چپ کرو مٹی ڈالو وہ فرماتے تھے نمائع کرو تاکہ بتا چلے کہ یہاں ظلم ہوا ہے تو میں اس کی خبرگیری یعنی آج ایسے چھو ایف آئی آر اس لیے نہیں کٹتا کہ زیادہ جو ایف آئی آر نظر نہ آئے آئی جی کو جی ہاں لیکن بھائی یہ سلطان وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرو بھائی یہ میڈیا پہ خبر نہ جانے پائے اس سے تو بدنامی ہوگی ملکہ ٹھیک ہے مگر ان کی یہ شان اچھا پھر اسی طرح یہ جو عدل کی زنجیر اس کی ابتداء آپ نے ڈالی آپ نے کی جو ہے نا وہ دو شیر وہ رکھے اور ان زنجیر ڈال دی اور آپ زنجیر ایسی ڈالی کہ جو کوئی آ کر اس کو ہلائے تو اس کی آواز ہوتی تھی اور وہ آواز آپ تک پہنچتی تھی اور آپ اگر سو بھی رہے ہوتے تھے تو آپ کا اعلان تھا کہ اس کو آ کر ہلائیں یہ ڈائریکٹ میسج ہوگا مجھے بلکل تھی یہ نہیں کہ آپ پروسیجر کریں کسی کو ملیں سیکٹر کو ملیں فلان کو ملیں تو وہ عدل کی زنجیر جب ہلتی آپ آتے اور آ کر پہلے اس فریادی کی فریاد سنتے اس کی دادرسی کرتے اس کی حق کی ادائیگی کرتے بعد میں کوئی دوسرا کام ایک عام آدمی سلطان وقت کی بارگاہ میں آئے اور اس انداز سے انصاف مانگے اور سلطان وقت خود کھڑے ہو کر انصاف دے تو مجھے بتائیے کہ پھر رہتی دنیا تک اس سلطان کو جو اللہ تبارک و تعالی ممتاز کیوں نہ رکھے ہمارے ہاتھ سب سے بڑی لیکن یہی ہے کہ ہم دعوے تو بہت کرتے ہیں لیکن کام ہمارے جویں بڑے دوسرے ہیں اچھا اس میں ایک اور جو بڑی خاص بات ہے اور وہ لوگوں کو سمجھانا بہت ضروری ہے بظاہر تو حکومت پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اس کے اپنی ظاہر ہے اپنی ورد ہوتی ہے لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں سلطان شمس الدین التمش شحمت اللہ علیہ جیسی جنہوں نے بتایا کہ سب بضائر حکومت تو اپنی جگہ ہے لیکن پیچھے جو روحانی دنیا کے حاکمین ہیں بادشاہان ہیں جو شہنشہ ہیں اصل میں تعلق ان سے تو روحانی مقام و مرتبہ کیا تھا خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ خدب الدین نوشی بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے جو آپ کا تعلق تھا اور بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جو اپنی جنازہ پڑھا وہ جو شرائط رکھی تھی بتائی کیا ذبنس واقع ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں شروع میں ہم نے ایک ذکر کیا تھا کہ آپ کو ایک درویش نے دعا دی تھی اور یہ نصیحت کی تھی کہ جب تمہیں بادشاہت ملے تو پھر درویشوں سے اپنا پاہت تو اس دعا کا اثر اور اس نصیحت کا اثر یہ تھا کہ آپ اپنی زندگی میں ویسے ہی درویشوں سے بڑی عدب و اعترام سے ملتے تھے اور صیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب آپ کسی درویش کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو بزانوے تلم مستعے کر کے بیٹھتے اور پھر ان سے نصیحت حاصل کرتے علماء کی خدمت کرنا آپ کی صیرت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ باقاعدہ سلطنت کے امور یعنی سلطنت کے خزانی کی طرف سے علماء کی خدمت کیا کرتے تھے اور ان کو سپورٹ کیا کرتے تھے علماء باقاعدہ مالی طور پر مدد ان کی کیا کرتے تھے تاکہ وہ مستحکم ہو تاکہ وہ مستحکم ہو اور پھر دین کا جو ہے کام کرے بہت اچھی بات ہے دوسری چیز یہ کہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ الجنسو یمیلو علاج جنسی جنس کہ جنس جو ہے وہ جنس کی طرف مائل ہوتی ہے خود آپ صوفی منج تھے طبیعت میں آپ کے کبوتر با کبوتر باز با باز ہاں تو یہ آپ کی طبیعت جو ہے وہ خود ایسی صوفیانہ تھی اسی لئے آپ کو صوفیاء کرام سے اور درویشوں سے بڑی محبت تھی اچھا اسی دوران آپ کی سلطنت کے دوران خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی نے اپنے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی کو دہلی بھیجا جب آپ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دہلی تشریف لائے تو وہاں پر آپ کی جو تقوی پرہیزگاری اور پھر آپ کا جو انداز تربیت تھا وہ اتنا مشہور ہوا کہ پھر خواجہ صاحب کے اپنے جو خلافات ہیں دیگر جو خلافات ہیں انہوں نے کہا کہ آپ نے دہلی میں کس کو بھیج دیا ہے کہ اس کے جانے کے بعد سارے آستانیں کھالی ہو رہے ہیں تو اب آپ ذرا غور کریں کہ پھر جب خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی نے یہ غور کیا تو خواجہ صاحب کی بارگاہ میں جب یہ بات گئی تو خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی خود پھر تشریف لے کر آئے اور چاہا کہ میں بختیار کاکی کو یہاں سے لے کر جاؤں اس دوران جو ہے وہ یہ جو سلطان التمشد ہے انہوں نے بھی خواجہ بختیار الدین کاکی رحمت اللہ تعالی سے بیعت کی تھی اور ان سے اپنا ایک تصوف کا اور طریقت کا تعلق جوہے قائم کر لیا تھا اور عادت یہ تھی کہ اپنے امور سلطنت کے اندر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سلطنت جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ظاہری سلطان تو یہ ہیں اور ظاہری طور پر تجربات ان کو لیکن جو صوفیاء کرام ہوتے ہیں جو پیرانے اعظام ہوتے اور جو واقعی اپنے روحانی معاملات کو بہتر رکھتے ہیں اللہ تعالی ان کو ایک ظاہری علم رکھنے والے سے زیادہ علم اتفرماتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں یہ قطع کلام کی معذرت آج کے دور میں بلکہ پچھلے کئی عدوار میں سب سے بڑی لیکنگ جو ہے نا سب سے بڑی لیکنگ یہی ہے کہ جو ظاہر کی حکومت کرنے والے ہیں انہوں نے باطن کی حکومت کرنے والوں سے تعلق اپنا توڑ دیا ہے اور اس تعلق کے توڑنے کی وجہ سے جو باطنی فیض ہے نا جو باطنی فیض ملنا تھا جو باطنی تربیت ملنی تھی وہ ختم تباہی اوبربادی ہو گئے اور یہ باطنی تربیت ہی اس طرف لے کر جاتی ہے کہ انسان عدلہ انسان دیقائم کرے اور سارے معاملے تو خواجہ بکتیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ سے آپ نے بیعت کی تھی اب جب خواجہ صاحب تشریف لائے دہلی میں تو ویسے ہی آپ اگر ہم دیکھیں تو سلطان التمش درویشوں سے محبت کرتے تو خواجہ صاحب کی بارگامی بھی پہنچے ان سے دعائیں کروائیں اور ان سے بڑی فیض حاصل کیا پھر جب خواجہ صاحب نے اطلاع دی کہ میں اپنے اس گلام کو لینے کے لئے آیا ہوں تو اس وقت آپ کہتے ہیں کہ سیرت نگار کہتے ہیں کہ پورے دہلی کے اندر جو ہے وہ حل چل مجھ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور لوگ جب خواجہ بختیار الدین کاکی خواجہ صاحب کے ساتھ چلنے لگے تو لوگ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ قدم جہاں پہ پڑھتے تھے وہ مٹی کو بطور شفا اٹھا لیا کرتے تھے اللہ اور ان دیوانوں میں جہاں عام لوگ موجود تھے وہیں سلطان التمش بھی موجود اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خواجہ صاحب سے جب عرض کی گئی کہ حضور آپ ان کو یہاں پر جلوار فروز رہنے دیں تو پھر یہ جو خواجہ بختیار الدین کاکی رحمت اللہ تعالیٰ لے تھے انہوں نے وہاں سکونت اختیار کی اور حتیٰ کہ آپ کا وصال بھی وہیں پر جب آپ کا وصال ہائے ہائے کیا واقعی اس وقت بھی پھر یقین کریں کہ جب ایک صوفی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو لوگوں میں حل چلمت جاتی ہے اور لوگوں تک شہرہ پہنچتا ہے تو اس وقت جب لوگ مجمع میں جمع ہوئے ایک میدان کے اندر ایک جمع غفیر تھا وہاں پر ایک شخص خڑا ہوا اور اس نے کہا کہ خواجہ بختیار الدین کاکی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت کی تھی اور اس نصیحت پر ہم عمل کیے بغیر جنازے وہ وسیحت تھی بلیادی طور پر اور وہ وسیحت یہ ہے کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہ کیا جس کی نماز تحجد قضا نہ ہوئی جس نے کبھی غیر میرم عورت کی طرف نظر نہ کیا جس نے اثر کی پہلی جو چار سنتیں وہ بھی ترق نہ کی اللہ ہو اکبر اب جب یہ نصیحت سنی جب یہ وسیحت سنی تو مجمع پر سکتہ تاری ہو گیا کہ اب نماز جنازہ کے لئے کون ایسا متقی شخص آگے بڑھے گا تو پھر کچھ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ خواجہ یہ جو سلطان التمش جو ہے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے جنازہ پڑھایا اور کہا کہ حضور آپ تو اس دنیا سے پردہ فرما گئے لیکن ہمارا پردہ اللہ ہو اکبر اور اس میں کمال بات یہ آپ یہ دیکھئے کہ کتنی بڑی بڑی ہستیاں اس وقت موجود ہوں گی لیکن یہ شرف اللہ تعالیٰ نے سلطان شمس الدین التمش حمد اللہ کے اور یہ آپ کے تقویٰ کی علامات آخیر میں خان صاحب آپ کی جانے بات ہے ہم ذرا آپ یہ بتائیے کہ یہ ایسی میں نے کہنا کہ ایک کرزما ہے ان کی ہستی کے اندر پھر آپ کے دور کے اندر جو تعمیرات ہوئی ہیں وہ آپ کا ایک بڑا پیشن تھا آپ نے ذرا وہ بھی بتانا ہے حضر شمسی کا واقعہ ظاہر ہے وہ ایک بڑا روح پرور واقعہ ہے اگر آپ بیان کرنا چاہیں تو لیکن ساتھ ساتھ کتب مینار اور دیگر جو ظاہر تعمیرات آپ کی اچھا ایک جو بات خاص طور پر میں سمجھنا چاہتا ہوں دیکھیں لیگیسی کو ٹوک کرنا ظاہر ہے جب اولادیں آتی ہیں منصب کے اوپر تو اولادیں بتاتی ہیں کہ باپ کا کریکٹر کیا تھا لیکن جب آپ کے اولادوں کی ہم بات کرتے ہیں سلطان آسیر الدین محمود کی یا پھر رضیہ سلطانہ کی تو پھر ایک عجیب منظر میں نظر آتا ہے بتائیے صاحب ذرا اور خاص طور پر جو آج کے ہمارے خاص طور پر جو حکران طبقہ ہے ان کے لئے کیا کہیں گے جی سر آپ کا چونکہ ماشاءاللہ کافی ڈیٹیلڈ کوئسن ہے تو اس کے تین حصے بنیں گے پہلے حصے میں تو سلطان شمس الدین التتمش کی جو اوور آل پالیسیز تھی ایڈمینسٹریٹیو پالیسیز تھی اس میں سے ایک بڑی ایڈمینسٹریٹیو پالیسی آپ کی یہ تھی کہ آپ نے جتنے بھی علاقے فتح کیے یعنی مفتوحہ علاقے جتنے بھی ہوا کرتے تھے ان کی فیزیکل ڈیویلپمنٹ کی جس کو ہم انفرسٹرکٹرل ڈیویلپمنٹ کہتے ہیں آپ نے پورے کے پورے علاقے کے اندر یعنی پوری کی پوری اپنی جو آپ کی ایمپائر تھی اس کے اندر سکول کالوجیز کنسٹرکٹ کروائے پہلی بات اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آپ ایک درویش صفت انسان بھی تھے دین کامل پہ محکم تھے اور اس کی پیروی بھی کرتے تھے تو آپ نے ایک اور سلسلہ شروع کیا کہ مساجد کی تعمیر شروع کروائی جس میں ایک بڑی مشہور مسجد مسجد قوت اسلام کی تعمیر کی اور اس کے ساتھ جو کتب مینار ہے جس کی جو تعمیر ہے یہ رکی ہوئی تھی کسی وجہ سے اس کو مکمل کیا اور یہاں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو مسجد قوت اسلام اور کتب مینار پر آج بھی ہمیں وہاں پر خطاتی نظر آتی ہے اس میں جو جتنی بھی کالیگرافی اور آرٹ نظر آتا ہے وہ آپ نے خود اس کی انسٹرکشن دی اور اس وقت کے خطات کو ڈیریکٹ کیا کیونکہ آپ خود خطاتی کے علم کے ماہر بھی تھے بہت زبردست خطات بہت زبردست خطات بھی تھے اس کے ساتھ ساتھ حضرت خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی کشف الاسرار گنجے اسرار اور انیس الارواح نامی جو تصانیف ہیں جو کہ بیسیکلی طریقت اور تصفف کی مشہور کتب ہیں وہ بھی آپ کے اہد مبارک میں ہی تعلیف فرمائی گئیں سر اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو آپ نے میگا سٹکچرز بھی ڈیویلپ کیے بریجز بنائے روڈز بنوائیں اور سپیشلی ایک جو اور بڑا کام آپ نے کیا وہ دہلی کو ری ڈیزائن اور ری کنسٹرکٹ کیا اور اس طریقے سے ری ڈیزائن اور ری کنسٹرکٹ کیا کہ ایک تو وہاں پر جتنا بھی آمد و رفت ہو رہی ہے بزنس اور ٹریڈ ہو رہا ہے اس کے لیے وسط پیدا ہو سکے اور دوسری طرف جو آج سراؤنڈنگ ایریاز جتنے بھی ہیں وہاں کہیں پر اگر بغاوت ہوتی ہے تو فوج کشی کرنے میں دیر نہ لگے یعنی آپ وہاں پر اپنے سینٹر سے کپٹل سے پورے کے پورے اپنی ایمپائر یعنی ہندوستان کو کنٹرول کر سکتے تھے ایک اور بڑا کام آپ نے یہ کیا کہ آپ نے ریبک کوائنج یعنی سلور کوائن انٹرڈیوز کروایا اور یہی سے پھر باگ دوڑ چلی اور آج بھی آپ جو کرنسی کی ایک اصلی شکل اور صورت دیکھ رہے ہیں اس کی ابتتابی آپ نے کی اسی طرح دہلی کو آپ نے سینٹر آف لرننگ بنایا ہم جانتے ہیں کہ اباسیوں کے دور میں بغداد کو بیت الحکمت کہا جاتا تھا بلکل ایسا ہی ہے کہ شمس الدین التتمش کے دور میں دہلی کو بھی سینٹر آف لرننگ کہا جاتا تھا جس وجہ سے پوئٹ آرٹسٹ کیلیگرافی اور ڈیفرنٹ فنون لطیفہ کے جتنے بھی ماہر لوگ ہوا کرتے تھے ہسٹورین ہوا کرتے تھے ٹرولر ہوا کرتے تھے وہ آپ کی دہلی کی جو کاپٹل تھا اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آپ بہت زیادہ تعظیم فرمایا کرتے تھے ان تمام لوگوں کی جو کہ فنون لطیفہ سے تعلق رکھتے تھے اس کے ساتھ آپ نے جو administrative reform system introduce کروایا اچھا ایک اور چیز بڑی خوبصورت نظر آتی ہے سلطان بتائی شمس الدین التتمش کی behavior کے اندر کہ آپ کسی بھی چیز میں arrogant نہیں ہوا کرتے تھے فور ایکزمپل جب آپ نے administrative reform کرنے تھے تو آپ کو مدد چاہیے تھی محمد جنیدی کی اور فخر الملک آسمی کی جن کا ایک اپنا بڑا جس کو کہتے ہیں comprehensive ان کا exposure تھا administrative development میں تو آپ نے ان سے مدد بھی لی سر اس کے ساتھ ساتھ انساث افراہمی اور باقی معاملات جو کہ ہمارے وردی پینلس نے جس کے اوپر بات کی اب آتی ہیں آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف کہ آپ کی اولاد وقت بہت سمٹ گیا ایک ایک جملے کے اندر آپ نے بیان کرنا ہے آپ کی اولاد کی طرف آتے ہیں دیکھیں آپ کے جو دو بچے ہیں جس میں سے ناصر الدین اور سلطانہ رضیہ ہیں ان کی اپنی آجزی اور درویشی یہ تھی کہ وہ ایک سلطان کی اولاد ہونے کے باوجود خود محنت مزدوری کرتے تھے کپڑے سیتے تھے ٹوپیا سیتے تھے اور اس طرح اپنا گزر بسر کرتے تھے یہاں پر جو آپ نے ہمارے ہاں آج کے حالات کے لئے کہا ہے یہاں پر بھی میں اپنا جو آخری جملہ ہے وہ اقبال کے شیر پہ کہوں گا کہ وہ فریب خردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں اسے کیا خبر کے کیا ہے رہو رسم شاہ بازی ہمیں اب اصل میں چاروں طرف ایسا فریب دیا گیا ہے کہ انفورچنیٹلی شاہین ہونے کے باوجود بھی ہمیں یہ لگتا ہے شاید ہم کرگس ہیں اور ہمیں شاہین کی طرح پرواز کرنا نہیں آتی بہت شکریہ وقت سمجھ گیا لیکن آپ ہی کے جملے کو میں چو کر لیتا ہوں آپ نے آخری جملہ فرمایا جس کو میں نے قطع کیا کہ اپنے آبا کو دیکھیں ہمیں اپنے آبا ہی کو دیکھنا چاہیے اپنے اجداد ہی کو دیکھنا چاہیے زبان آپ کی نہیں ہے زبان میری ہے لیکن ترجمانی خانصہ میں آپ کی جملگی کر رہا ہوں کہ ہمیں بنیادی طور پر ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ جنہوں نے طرز حکمرانی کے بارے میں صحیح طور سے ہمیں بتلایا کہ طرز حکمرانی ہوتی کیا ہے مسائل وہاں بھی تھے صاحب وہاں منگول سے بڑا فطرہ نہیں ہو سکتا تھا تاتاریوں سے بڑی یلغار نہیں ہو سکتی تھی انتہائی طاقتور ترین یلغار تھی وہاں پر جو ہے وہ جو انٹرنلی جتنی بھی چورشیں تھیں جتنی بھی سازشیں تھیں اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے صاحب لیکن وہی بات ہے کہ انہوں نے کیا کیا یہ اصل سوال ہے کیا یہ کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہے اللہ سے مدد مانتے رہے اخلاص کے ساتھ کام کرتے رہے اور پھر جو درویش وقت تھے درویشان وقت تھے ان کی بارگاہوں میں جا کے ان کے ساتھ انہوں نے ایک نیکسس بنایا کہ ظاہر کی حکومت میں تو ہم بیٹھے ہیں باطن میں آپ ہمارے ساتھ دے یہ وہ بنیادی طور پر ان کا کارنامہ تھا کہ جو انہوں نے انجام دیا تو نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اولادیں بھی ایسی عطا کی کہ جانے کے بعد دنیا مثال دیتی ہے کہ ناصر الدین سلطان ناصر الدین سلطان کا بیٹھ کیا کرتے تھے جی ٹوپیاں سی سی کے گزارہ کرتے تھے اچھا جی رضیہ سلطانہ کیا کرتی تھی اس وقت کے جو عمرہ تھے ان کی بیگمات کے کپڑے سی کے گزارہ کرتی تھی پھر اللہ تعالیٰ اولادیں بھی ایسی عطا کرتا ہے آئیے کتاب الشفاء کی جانب چلتے ہیں سورہ یوسف کی فضیلت بتاتے ہیں آپ کو فروان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں ماتوں ماتہتوں اور خادموں کو سورہ یوسف سکھاؤ کیونکہ جو شخص اس صورت کے پڑھنے کا معمول بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے موت کے مراحل کو آسان فرمائے گا اور ہر مسئیبت تو پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ حضرت امام زین العبیدین علیہ السلام کا کمال کول مبارک ہے کہ وہ کام جو خلوص کے ساتھ انجان دیا جائے بظاہر وہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو لیکن وہ کم نہیں ہے روز نہ ملیں جی چونی ناظرین آج مضبون ضرور پڑی گا شمس الدین التمش شرمت اللہ علیہ کے حوالے سے آپ وہاں موجود ہیں یا موجود ہیں ملکہ نارہ لگائیں گے لیکن تجدید عہد وفا لا یومین احدکم حتی اکونا حبہ الیہ میں والد ہی وولد ہی وناز اجمعین اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا پاکستان کا اور عمت مسلمہ کا حامی و ناصر و آمین پاکستان کا مطلب کیا لا اے